اس وقت گرمی اور عام کا معسم ہے گرمی جتنی اروج پر ہوتی عام اتنے ہی میٹھے اور لذیذ پک کر تیار ہوتے ہیں ملک شیک ہو آئس کریم ہو یا کلفی سب ہی پسند کرتے ہیں بچے بازار سے خرید کر کھاتے ہیں لیکن اگر آپ میری اس ریسپی سے بچوں کو بنا کر دیں گی تو وہ بازار کی بنی ہوئی تمام کلفیاں جو ہیں وہ بھول جائیں گے میں نے اپنے چینل کوسر کا جہاں میں منگو آئس کریم بھی بنائی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ ایک بار بنا کر رکھ لیں اور پورا ہفتہ مہینہ بچوں کو کھلائیں بچے بھی خوش اور آپ بھی مطمئن کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو اچھے چیز بنا کر کھلائی ہے اسلام علیکم کوسر کا جہاں میں خوش آمدید اور ویلکم انگو آئس کریم بنا رہے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ میں کوسر کا جہاں میں بلکہ مہینگو کلفی بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے بند لیٹر دودھ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب اس کو بائل کرتے ہیں اور باقی کا کام پھر اس کے بعد دودھ ہمارا بائل ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے چار آم کا پلک لیا تھا یہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کو بلینڈ کر لیا تھا ہم نے اچھا طرح سے اب اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں کہ ہماری کنسٹینس سے جائے وہ اتنی گاڑی ہو گئی دوچھا ہے وہ اتنا گاڑا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم چینی دالیں گے اور چینی ڈال کر جائے اس کو تھوڑا مکس کریں گے اور اس میں ہم بریٹ کمز ڈالیں گے جو ہم نے تو سلائسز لے لیا تھے بریٹ کمز کے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس میں ہم یلو پوٹ کلر ڈالیں گے کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا ہمیں جو ہے وہ لائٹ لگ رہا ہے اس لیے جو ہے ہم اس میں یلو کلر بھی ڈالیں گے یہ دیکھئے تو سلائسز ہم نے اس کے بریٹ کمز بنا لیا تھے اب اس کے بعد یلو پوٹ کلر جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ اس میں کلر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا چاہیے اب اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اس کو ہم اپنے کلپی بنائیں گے اس کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ایسنس بھی ڈالیں گے مینگو ایسنس ڈالیں گے اس کے اندر اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کلپی کے ہمارے پاس سانچیں موجود ہیں اور کلپی کے سانچیں میں ڈالنے کے لیے ہم نے اس کو اپنے بلینڈر کے جگ میں ڈال دیا ہے اپنے بیٹر کو اور اب اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں کلپی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا خالی رکھیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تمام ہمارے کلپی کے سانچیں بھر لیے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرتے ہیں تھوڑا سا اس طرح سے لاتے ہیں تک یہ اچھی طرح سے اڑ جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ یہ ہے اس میں یہ لگائیں گے ہر ایک میں جو ہے وہ ایک ایک لگائیں گے دیکھتے یہ یہ اس طرح سے میں نے لگا دیئے ہیں الگ الگ طریقے سے جاتا کہ بہت اچھے سے خوبصورت سہی ہے ہمارے لگے تیار ہو گئی ہیں رنگ بھی لگا دیئے ہیں کئی کیاپ بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ کلفیاں آپ بنا کر فریز کر دیں اور مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں آپ مہمانوں کے بچے بھی ان کلفیاں کو کھا کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہیں گے آپ ان کلفیاں کو بنا کر زیادہ تعداد میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی عادتیں اور باکس خرید لیجئے اور ان کو بنا کر آپ فریز کر کے رکھ دیجئے گھر کے بچے بھی خوش آپ بھی خوش اور مطمئن اور سب لوگ خوش ہو جائیں گے یہ دیکھیں بھی بس ہماری مہنگوہ کلپی جو ہے وہ جم گئی ہے یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہے بلکل اور یہ دیکھیں کتنی لذیذ مزدار لگ رہی ہے یہ دیکھیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کہتے ہیں لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے دیکھئے لذیذ مزدار آئس کریم گرمیوں میں ضرور بنائیے گا عام بھی بہت آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ